جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا پھر اچھے دن بھی حضرت جتنے حالات بنے پڑے ہیں جہاں بھی کوئی دو تین احباب اکٹھے ہوں اس موضوع پہ گفتگو آپ مجھ پہ ڈالتے ہیں میں آپ پہ ڈالتا ہوں آپ کہتے ہیں جی آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا اس لیے حالات اس طرح ہوں گئے میں کہتا ہوں جی آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا حالات اس لیے اس طرح ہوں گئے لیکن کبھی قرآن پاک سے پوچھنا کی حالات اس طرح کیوں ہوئے تو پھر قرآن اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ آرَدَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً تَنْكَ اور جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں میں آپ پہ ڈال رہا ہوں قرآن کی طرف توجہ کوئی نہیں کر رہا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اس لیے حضرت میں گزارش کروں گا جب کبھی موقع ملے جب کبھی کوئی بہانہ یہ دیکھیں بہانہ بن گیا بچے نے پروگرام رکھا آپ بھی آگئے میں بھی آگئے اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو پتہ نہیں آپ بھی کہاں ہوتے میں بھی کہاں ہوتے ایک بہانہ بن گیا جب کوئی بہانہ بن گیا تو پھر اس بہانے سے خوب فائدہ اٹھایا کرو اور جب ان کے ذکر کی باری آئے تو جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھ دیا پھر دیکھو ہوتا کیا ہے میں آج ذرا پگ کو کافی میں نے ذرا ٹائٹ کر کے بند ہے تو کچھ پگ ہے بھی چھوٹی آج پانچ میٹر والی ہے وہ جب سات میٹر والی ہو تو پگ بھی بہت بڑی ہے تو وہ بڑی پگ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید پگ والا بھی بہت بڑا ہے تو یہ آپ نے ذرا پگ کے دھوکے میں نہیں آنا یہ تو پانچ چھ ہزار کی بزار سے ملتی ہے جو مرضی باننے تو کیا بڑی پاگ باندھنے سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے نہیں بڑے کا قرآن نے ایک ہی میار مقرر کیا ہے اور وہ کیا ہے لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے یہ ہمارا جو میمبروں محراب والے ہیں ہماری بھی ذمہ داری کے پوری پڑھا کریں اسیر یدی پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کنوں کنوں کی بنا شڑے وہ آدھی پڑھنے سے نہ بہت نہیں کون کون کیا کیا بنا ہوئے جب مکمل پڑھیں گے تو پھر بڑھوں بڑھوں کے پول کھل جائیں گے پھر آگے کیا ہے جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا وہ تقوی والا بھی ہوگا جو ایمان والا نہیں وہ تو ولی ہوئی سکتا ہے اس لیے جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا میڈیا کا دعور ہے بڑے بڑے چینل چل رہے ہیں وہ عیسائی بھی چلا رہے ہیں بہت نہیں کون کون چلا رہے ہیں اور کون کون دم کروا رہے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان دم کروانے جا رہے ہیں میں عذرت یہاں گوجرہ میں مسجد میں بیٹھے آپ سے گزارش کروں گا بھائی مر جانا اس بیماری سے مر جانا اس تکلیف سے لیکن کبھی کسی عیسائی کے پاس دم نہ کروانے جانا ہے مر جانا اس تکلیف سے لیکن کبھی کسی عیسائی کے پاس دم کروانے نہیں جانا ہے وہ اس نے کہاں سے دم کرنا ہے اب اتنے ہمارے بورے دن آگئے ہیں کہ ہم ان سے بھی دم کروائیں گے جا کے مر جانا حضرت اس بیماری سے لیکن کبھی کسی کافر کے پاس دم کروانے کے لیے نہیں جانا کیونکہ اللہ زینہ آمنو وقانو ایتکن جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ تقوی والا بھی ہوگا تو بارہ جو ارادہ ہے آپ سے گفتگو کرنے کا وہ بڑی پگ دیکھ کے نا تو بڑے بڑے حباب اس طرح کے سوال کرتے ہیں جن کی ہمیں حباب ہی نہیں لگی بس میں مجھے جو سب سے زیادہ اکثر پیشتر نوجوان پوچھتے ہیں کہ حضرت اسمیعظم بتائیں تو میں پھر آگے سے کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار اگر مجھے اتنا اسمیعظم آتا تو میں سارا دن سڑکوں پر ضرور دھکے کھاتا حضرت پھر میرا بھی کوئی آستانہ ہوتا حضرت میری بھی کوئی خان کا ہوتی ہے یہ تو بیٹا وہ راز ہے جو کسی کسی کے سینے میں ڈاکا جاتا ہے کوئی سیننا حضرت جو ان کو پسند آتا ہے اپنے راز رکھنے کے لیے دھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت اتنا پاکیزا سینہ جس میں وہ اپنے راز دانے ہیں جس میں بگز نہ ہو جس میں تقبر نہ ہو جس میں کینا نہ ہو جس میں اجب نہ ہو جس میں تصنع نہ ہو اتنا پاک سینہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل یہ لکھائے حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ لہ کا زمانہ مبارک تھا وہ آپ کے پاس بینہ کوئی بندہ آ گیا اس کو پتا چلا کہ حضرت اسمی آزم جانتی وہ حضرت کی خدمت میں آکے ارز کرتے حضرت میں نے سنا ہے آپ اسمی آزم جانتی تو آپ نے فرمایا پھر پوز کرتا ہے حضرت مجھے بھی بتائیں آپ نے فرمایا بھئی ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا عبلتے کوئی لبدی نہ ہی پرے پیالے والا عبلتے کوئی لبدی نہ ہی پرے پیالے والا یہ کوئی لب جائے تھے دیندہ نہیں ایک نوالہ ملتا ہی کوئی نہیں تو اگر مل جائے تو وہ ایسے دیتے ہیں یہ جان کی بازی لگا کے یہ سودے ملتے ہیں حضرت سلطان فرماتے ہیں مرن تو پہلا یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں وہ آپ نے فرمایا تو وقت گزار میرے پاس پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے حضرت دیکھئے پہلی نظر میں لیتے ہیں کہ برطن اس قابل ہے کہ نہیں ہے لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں کسی کا دل نہ ٹوٹے بڑے طریقے سے بھیجنے والے کو بھیجتے ہیں اس نے پورا ایک سال حضرت کی خدمت کی وہ جس دن سال مکمل ہوا اس نے کہا لو جیار سال ہو گیا جس مقصد کے لیے حضرت کے پاس آیا تھا حضرت توجہ ہی نہیں فرما رہے آج میں ارز کروں گا حضرت بتانا ہے اس میں آدم تو بتائیں نہیں تو میں کہیں اور جاؤں حضرت بھی تیاری نہیں تھا اس نے آکے ارز کی حضرت پورا ایک سال ہو گیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس میں آدم سیکھنے کے لیے تو فرمایا پھر حضرت آپ نے اس جانب توجہ نہیں فرمایا اگر بتانا ہے تو بتائیں نہیں تو میں کسی اور جانب جاؤں ہم نے فرمایا وہ بات بات میں کریں گے پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کوئی کام کہوں تو تو کر دے گا اس نے کہا حضرت حکم فرمائیں آپ نے اس کو ایک برتن دیا فرمایا نہ دی کہ اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے یہ برتن اس کو دے آ اس نے برتن حضرت سے لیا وہ جب خانکہ سے باہر آیا تو آ کے دیکھتا کیا ہے کہ برتن بہت بڑا ہے جو کپڑے پر لپٹا ہوئے لیکن برتن کا وزن کوئی نہیں اس نے کہا یہ حضرت نے کیا کیا اتنا بڑا برتن اٹھوا دیا وزنی کوئی کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں پھر خیال ہے نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے پھر تھوڑا سا آگے چلا پھر خیال آیا کوئی حضرت نے اسنا بڑا برتن دے دیا دیکھو تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں پھر کہا نہیں امانت میں خیانت وہ چلتے چلتے جب ندی کے پول پہ پہنچانا نہیں رہا گیا وہ برتن کپڑے میں لپٹا تھا اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی اس نے پہلے وہ کپڑے کی گرہ کھولی پھر اس نے ڈھکن کھولا وہ لکھا جب اس نے ڈھکن کھولا تو چوہا نکل کے بھاگ گیا تھا اب سمجھ وہ بھی گیا اب کیونکہ آگے جانے کا سوال ہی نہیں وہ واپس آیا حضرت کی خانکہ میں حضرت بھی تیار کھڑے تھے آپ نے یاد تھی ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں وہ تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھے سنبھالا نہیں گیا رب کے راز کیا سنبھالے گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزلی کوئی ڈھونڈنے سے سینہ نہیں ملتا جس میں صرف مدینہ ہو کسے جی کینڈا ہے کسے جی یوکے ہوئے کسے جس پین ہے کسے جیٹلی ہے کسے جی مریقہ ہے کسے جی سٹیلیا ہے کسے جی کوئیت ہے کسے جی دوائی ہے وہ ڈھونڈنے سے سینہ نہیں ملتا جس میں صرف مدینہ ہو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو میں نے بھی اپنی جوانی میں کبھی کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسمی آزم بتائیں خیرونہ نے بتایا مجھے بھی کوئی نے تو مجھے آگے سے فرمان لگے میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں اگر تو سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا تو انہوں نے مجھے میرا سوال تھا حضرت اسمی آزم بتائیں تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ شعر سنا دیا فرمانے لگے اسم آزم ہی سمجھتا ہوں میں اسمی یار کو فرمان لگے اگر تُو سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے اسمِ آرم ہی سمجھتا ہوں میں اسمِ یار کو اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے محمد محمد میں کہتا رہا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہماری سب سے بڑی بدبختی کیا ہے آج کہنے کو تیار کوئی نہیں ہے آج ہر بندے کو تویز چاہیے آپ کسی کو کہیں نا اتنے سو بار تُو نے درود پاک نہیں وہ کہتا نہیں حضرت تویز نہیں دے دن دے آپ اگر کسی کو کہتے کہ تُو نے اتنی بار قرآن پاک کی یہ آیا مبارکہ اتنے سو بار پڑھنی ہے وہ کہتا ہے حضرت تویز نہیں دے دن دے اور اگر آپ کسی کو منائی لے نا پڑھنے کے لیے یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جو اردگردولہ میں بیٹھے ہیں یہ بھی شاید تاہید کریں میرا ذاتی تجربہ ہے اگر آپ کسی کو منائی لے نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی تھوڑا آگے جاگے پھر واپس آ کے پوچھتا ہے نہیں حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا اتنی بھئی یقینی ہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر آ کے ہمیں صرف کوئی بندہ اتنا بتا دے کہ فلان جگہ ایک چھپڑ ہے فلان جگہ ایک جوہڑ ہے میں اس میں نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا اگلے دن سارے کا سارا گاؤں بس کروا کے اس چھپڑ میں اس جوہڑ میں نہانے کو چلا جائے گا اور پھر میں کہتا ہوں جو قوم نماز پڑھنے کو تیار نہیں جو قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں جو قوم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں جو قوم درود پڑھنے کو تیار نہیں جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں اس قوم کی سزا بھی پھر چھپڑی ہے کے چپڑوں میں اور میں اس وقت آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹوی کتنے چپڑ ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں میرے سیالکوڑ کے قریب حضرت ہے جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں حضرت اور انہیں تو کہا تھا غسل کر وضو کر میرے گھر میں آ دو رکھتے پڑ اور جو جو تجھے تکلیح ہے جو جو تجھے دکھ ہے بتا ہمیں جو مسجد میں نہیں آ سکتا پھر اس کی سزا چپڑی ہے جا جا کے نہ چپڑوے چکے جس میں پشاب بھی ہے جس میں گوبر بھی ہے جس میں لید بھی ہے حضرت جاؤ نہ ہو جا کے حضرت جو جو نہیں قرآن پڑ سکتے پھر ان کی سزا چپڑی ہے حضرت نے آگے پڑا بھی نا جو تیرے دار سے یار پھرتے ہیں دربدار یوں ہی خار پھرتے ہیں جاؤ پھروں پھر اللہ حضرت یہ لکھا ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں کوئی قتل ہو گیا بیس بندے پکڑے گئے انیس بندے وہ تھے جن کا تعلق بغداد شریف تھے ساتھ اور ایک وہ تھا جو بغداد شریف میں مسافر تھا جیسے میں آپ کے گوجرہ میں مسافر ہوں میں یہاں نہیں جانتا کسی کو حضرت ٹھیک ہے انیس بغداد شریف کے رہنے والے ایک مسافر ہوا کیا کہ رات کو نہ رات آنے سے پہلے پہلے وہ جو انیس تھے نہ کسی کا کوہ حمایتی آیا سفارشی آیا جاننے والا آیا زامن آیا رات تک حضرت وہ رہ گیا مسافر اکیلا آیا اب اس نے کیا کیا سر رکھا سجد میں اور اللہ کی بات نہ مرز کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم غیبی و شہادہ تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا ہو سکتا ہے جو انیس چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو لیکن کسی کا کوہ حمایتی تھا کسی کا کوہ سفارشی تھا کسی کا کوہ جاننے والا تھا کسی کا کوہ زامن تھا ایک کے کر کے لے گئے تو میں تو بغداد میں مسافر ہوں جاننے والا کوئی نہیں حمایتی کوئی نہیں سفارشی کوئی نہیں زامن کوئی نہیں اس لیے میرا حمایتی بھی تو اس لیے میرا سفارشی بھی تو اس لیے میرا جاننے والا بھی تو اس لیے میرا زامن بھی تھی شیخ فرماتے ہیں سر سجدے میں تھا اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے میرا حمایتی بھی تھی میرا صفارچی بھی تھی میرا زامن بھی تھی میرا جاننے والا بھی تھی لیکھا حارون رشید اپنے شاہی پلنگ پہ خواب خرگوش کے مدے لے رہا تھا اس کو جھنجوڑا گیا حارون اٹھ بیٹھا ڈر کے غیب سے آواز کی آتی اوہ حارون تو یہاں سویا پڑے اور وہاں میرا بندہ بے قرار ہو کے بے چین ہو کے مسترب ہو کے مجھے پکار رہا ہے جا جا کے اس کی سفارش کر اس کو ریا کروا حارون بھاگتا ہوا قید خانے گیا جا کے ساری جیل کی تلاشی لی کوئی اس طرح کا بندہ ملے ہی نہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ واپس جا رہا تھا کیونکہ وہ تنہا تھا ایک کونے میں سر سجدے میں رکھا ہو وہ اپنے اللہ کو پکار رہا تھا وہ جو پاس سے گزرا نا تو اس کی کان میں آواز آئی وہ کیا کہہ رہا ہے یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا وہ جو انیس چلے گئے ہو سکتا ان میں کوئی قاتل ہو لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا زامن آیا لے گیا میرا کوئی حمایتی نہیں کوئی سفارشی نہیں کوئی جاننے والا کوئی زامن نہیں اس لئے میرا حمایتی تو سفارشی تو جاننے والا تو زامن تو حارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھا کے بے جا گیا اس نے قید خاننے کا دروازہ کھلوایا اس کو سجدے سے اٹھایا سینے سے لگایا اپنے محل میں لے آیا کہا رات بلار صبح دیکھتی ہیں دیکھا جب صبح ہوئی نا تو اس کو بلائیا اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل اور اس کو شاہی پوشاک پہنا کے نا میرے دربار میں واپس لے کے آئے اور ایک دوسرے بندے کو بلائیا اور کہا جاؤے پورے بغدار میں جا کے یہ اعلان کر آو آو آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی زمانت خود اللہ نے دییا تو پکار تو صحیح تو پکار تو صحیح کبھی اپنے اللہ پھر دیکھا ہوتا کیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن میں وَمَنْ يَتَوَكَّلَ لَلَّاہِ فَهُوَا لیکن حضرت قوم اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر آپ کہیں نا پڑھنے کو تو کہتے ہیں پڑھننا کامتی ہو جائے گا اس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ پڑھنے سے کہتے ہیں کام تو اور وہاں دوسری طرف عالم کیا ہے کہ پیننڈڈول پہ یقین دوسری طرف عالم کیا ہے ڈسپرین پہ یقین پیننڈول کی ٹکی کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں نہیں میں نے ٹیبلٹ لیے دس منٹ میں آرام آ جائے گا ٹیبلٹ پہ یقین ہے حضرت اللہ پہ یقین ہے ادھر پھر اقبال نے رو کے کہا تھا اقبال کہتے ہیں یقین اس لے خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی اے تحضیبِ حاضر کے گرفتار موت سے بتر ہے بے یقینی آج ایٹم بم ہے یقین ہے بدر والوں کے پاس ایٹم بم نہیں تھا لیکن یقین ہے یقین تھونڈ کے لاؤ رضی کہیں سے واپس کیونکہ جو ہوگا وہ یقین سے ہوگا تیرے دریاں میں طوفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب سہے شکوائے تقدیرِ یزدہ تو خود تقدیرِ یزدہ کیوں نہیں یہ یہ محمد باک شرامت اللہ تعالیٰ نے حضرت رجی بڑا کمال لکھا اور میں نے بچپن میں حضرت پڑھا تھا پانچویں یا چھٹی کی کلاس میں اب میں ایکزیکٹ نہیں کہہ سکتا کہ پانچویں تھی یا چھٹی لیکن اس سے آگے پیچھے نہیں تھی یہاں پانچویں تھی یہاں اور حضرت جی اتنی سلیبس میں ڈنڈی لگی ہوئی ہے واقعہ لکھا تھا لیکن یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ میہ محمد مقص صاحب کا ہے کیونکہ کرنے کو تو کام بڑے ہیں نا حضرت جی کام کر ہم اچھا یہ جس جس نے حضرت جی وہ فرسٹ یئر میں وہ میسٹر چیفز پڑھی یا تکھلا روح حضرت دیکھو نا اس قوم کی بدنصیبی اس قوم کی بدنصیبی دیکھو آئیے بھی آئیے کے کٹ سڑھی آئیے عرصہ دراز حضرت مستر چپس پڑھی ہم نے اسٹوری کیا تھی مستر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا بدنصیبی دیکھو اس قوم کی اتنی ستی قوم حضرت کہ عرصہ دراز ہم نے مستر میں نے خود پڑھی ہے اللہ حضرت کتنے دکھ کی بات ہے کہ جن کے پاس مستر سیدن ابو بکر صدیقوں جن کے پاس مستر سیدن عمر فاروقوں جن کے پاس مستر سیدن عثمان غنیوں جن کے پاس مستر سیدن علی المرتضاء شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم حضرت اس قوم کو کیوں جنہیں سال مستر چیف پڑھائی گئی ہے کیوں اس قوم کو حضرت اتنے سال مستر چیف پڑھائی گئی ہے ستے پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے ستے حالا حضرت میں کہتا ہوں مستر سیدن ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مستر پیر سیدن جماعت علی شاہ پہ آکے بس کرو اے تمہاری کلاس ہیں اے تمہارے کونس ختم ہو جائیں ہمارے مستر نہیں ختم ہوں گے حضرت لیکن کون کرے صحیح کام یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یہ میرے دوست ہیں ماشاءاللہ انہوں نے حضرت اپنی پی ایش ڈی مکمل کی یہ اور سیف الملوک پہ انہوں نے تحقیق کی اور کمل کیونکہ حضرت اکثر و پیشتر ہم میاں صاحب کے اشار سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان اشار کے پیٹھے وجہ کیا تھی کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شیعر لکھا کیا معاملہ ہوا کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا یہ بڑی خوبصورت ہے یہ تقریباً میاں صاحب نے بارہ اشار میں اس کو بیان کیا کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے دو تین باتیں اور کرنی ہیں بارہ تو نہیں مکمل کر سکوں گا گیارہ کا مفہوم بارمہ پڑھ دوں گا یہ میاں محمد بخش رامت اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہیں کارخانہ قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے دعوت اللہ نے سب کو دیئے وَيْتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْدِ دعوت دعوت اللہ نے سب کو دیئے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِق يَخْرُجُ مِن بَيْنِ السُّلْبِ وَالْتَّرَائِب دعوت اللہ نے سب کو دیئے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ الٰى طُعَامِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا سُمَّ شَقَقْنَا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَقْلًا دعوت اللہ نے سب کو دیئے اَفَلَا يَنظُرُونَ الْإِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ دعوت تو اللہ نے سب کو دیئے لیکن پتہ نہیں حضرت ہم کہاں کھو گئے ہیں اللہ اس کی نظارے بکھرے پڑے ہیں مثال کے طور پہ میں ایک بات کر کے آگے گزر جاؤں گا یہ گرمی ہے اب تربوز کا موسم آیا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ دوانا مٹھا نکلے ہے یہ پتہ نے کیوں بھول گیا کہ دوانا مٹھا کیتا کنے میں یہ بھول گیا ہے کہ تربوز مٹھا کیا کس نے یہ سب کو پتا ہے کھربوزہ مٹھا نکلے لیکن یہ بھول گیا کہ کھربوزہ مٹھا کیا کس نے یہ ہم کہیں گے آم بڑا مٹھا نکلے لیکن یہ بھول گیا کہ آم مٹھا گوھر کرو یار کس نے کیا تو جب آپ گوھر کرو گے تو ہرے کی جواب آئے گا کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا وہی خدا ہے وہی خدا ہے اور میں نے کہا نا حضرت بڑی تفصیلا گفتگو ہو سکتی ہے مینہ صاحب نے بڑا بور فکر کیا یہ تو بکری گال ہے حضرت ہم بیچ ہی رہے ہیں ہم چسکے لے رہے ہیں پڑھنے والا بھی چسکے لے رہے ہیں سننے والا بھی چسکے مثال کے طور پر مینہ صاحب نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ آمین اب ذرا آگے سننا مینہ صاحب کا کہہ رہے ہیں کتنا تفکر تھا مینہ صاحب کا کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اک نہ دے پھل مٹھے کیتے پتوں نہ دے کوڑے شہتود میٹھا پتہ جامون کے اوپر گودہ میٹھا گٹک گٹھلی آم کے اوپر گودہ میٹھا چھلکا کڑوا یہ کون ہے حضرت جو شہتود کو میٹھا کر رہے اور پتے کو کڑوا کر رہے کون ہے تو جب حضرت آپ پوچھے گے تو آپ کے اندر سے ہی ایک جواب آئے گا کیا کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی روتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ را شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے لیکن اتنا پتا ہے جی تربوز میٹھا ہے یہ بھول گئے کہ میٹھا کیا بھول گیا ہے نہیں اسی لئے تو حضرت ایک بندے نے پورا پورا تربوز کھا کے کبھی الحمدللہ بھی نہیں کھا گیا اتنا سب کو پتا ہے حضرت کے عام کے ساتھ سے کچھی لسی بھی نہیں ہے یہ بھول گیا ہے کہ عام کھا کے بعد میں الحمدللہ بھی کہنا ہے اتنا سب کو پتا ہے گاجر کھانے سے خون بنتا ہے یہ بھول گیا گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی ہے اتنا سب کو پتا ہے سیب دل کے لئے طاقتور ہوتا ہے لیکن اتنا یہ بھول گیا کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے ہے اتنا سب کو پتا ہے عاملہ میدے کے لئے بڑا طاقتور ہے اتنا بھول گیا کہ آملے میں یہ طاقت رکھی کس نے ہے یہ بھول گیا ہے یہ اصل یاد کرنے والا سبق قدر ہے اور دیکھو نا اسیدے بس عمرہ ہی لنگا چھڑی ہیں حضرت جی جنہوں نے غور کیا پھر انہوں نے لکھا بھی یہ دیکھیں نا مثال کے طور پہ حضرت یہ غلاب کا پھول اس سبز رانگ کی دھوڑی سے نکلا ہے بھئی اگر یہ سبز رانگ کی دھوڑی سے نکلا ہے تو پھر یہ سرخ کی ہوں اس کو بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے تھا یہ کون ہے جس نے سبز میں سے سرخ نکالا کون ہے تو پھر حضرت جی جس کسی نے اس پہ غور کیا تو پھر جو جواب ملا تو پھر وہ لکھتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے دھوڑی سبز پھول سرخ دھوڑی سبز پھول سرخ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے جس جس نے غور کیا حضرت پھر جواب ملا اس کو اس لیے بٹا غور و فکر کیا کرو یار غور و فکر ضرور تربوز کھاؤ لیکن اس مالے کا شکر بھی ادا کرو اس نے اس تربوز کو اتنا میٹھا کیا ضرور خربوزہ کھاؤ لیکن خربوزہ کھاؤ اس مالے کو بھی یاد کرو اس نے اس خربوزے کو میٹھا کیا کیوں بھول گئے ہیں ہم اس کو کیوں بھول گئے ہیں ہم اس کو کیوں بھول گئے ہیں اللہ حضرت کبھی آپ اپنی اسلاف کو پڑھیں آپ کے رونٹ وہ بھوکے رہ کے بھی انہیں بھولے ہیں یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں میں آپ کی نظر کرو گا آپ فرماتی ہیں جی میں نے چار روٹیاں بنائی کتنی روٹیاں جی جس پاک گھر کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں اس گھر کے فقر کا یہ حال تھا کہ وہاں چار روٹیاں بنا کرتی تھے اور اتھے ایک بندہ چار روٹیاں کھانا ہے آپ فرماتی ہیں ایک روٹی مولا مشکل کشاہ ایک روٹی میری ایک روٹی امام حسن ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی آپ فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی میں تینوں کو روٹی کھلا کے جب اپنی روٹی کھانے بیٹھیں تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے آپ فرماتی ساری نہیں اپنی روٹی کا عادہ کیا اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا وہ لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے سارا پتہ کہتے ہیں آدھی روٹی لے کے عادر ہوئی وہ میری آدھی روٹی دیکھ کے دریافت فرمایا فاطمہ یہ کیا عرش کی اللہ کے محبوب چار روٹیاں بنائی تھیں ایک روٹی مولا مرتضی ایک روٹی امام حسن ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالی نحمج مہین چوتھی روٹی میری تھی تینوں اپنی اپنی کھا چکے جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آگیا فاطمہ تو تھی روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی یا کہ نہیں کھائی یہ آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں قبول فرما لیں لکھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا فاطمہ چار دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹھ میں ایک لکمہ بھی نہیں گیا ہے لیکن اتھے کیا ہوا قوم پھس گئی روٹی میں قوم نے اپنا سارا کچھ ہی روٹی کو بنا ڈالا قوم کا دن روٹی قوم کا دپیر روٹی قوم کی رات روٹی قوم کا مذہب روٹی قوم کا مسلک روٹی یہ ابھی دیکھنا جی لنگردہ بندو بستا ہے جی باچ دیکھنا درہی کتنی سونی محفل ہے کاریر فریق صاحب نے کتنا سونا قرآن پڑا کتنی سونی نات پڑی سیئے صاحب موجود ہیں علماء کا جمع غفیر ہے لیکن ہوگا کیا محفل کے انڈ پہ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت جی ہم سارا کچھ ہی بھول جائیں گے ہوگا کے نہیں ہوگا ہوگا ہر محفل کے انڈ پہ یہ ہوگا اور وہاں کیا ہیں مہین ہونے کے باوجود چار دن گزر گئے اور شک میں مبارک میں ایک لکمہ بھی گئی کیوں اس لیے کہ کل میری قوم روٹی پہ نہ بکے حضرت میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیٹھے یہ حضرت بیٹھے دنے جی وہ ویسی بھی بیٹھے ہوں ہیں حضرت سیدنوں ویسے پرانی رضی اللہ تعالی یہ حضرت کے لیے کوئی سپیشل ڈیشن نہیں پکا کرتی تھی لکھا ہے کتابوں میں لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل اور وہ سبزیاں جو استعمال کے قابل نہیں رہتی تھے کیونکہ فریجے تو ہوتی نہیں تھے چیزوں کو زیادہ دن تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا جو لوگ پھینک دیتے تھے کیا کرنا حضرت سیدنوں ویسے کرنی رضی اللہ تعالی نے وہ پھل وہ سبزیاں اٹھانی گلا ہوا حصہ اتارنا اور باقی جو حصہ بچ جانا اس کو پاک کر کے حضرت سیدنوں ویسے کرنی رضی اللہ تعالی نے وہ کھایا کرتے تھے وہ لکھا ہے ایک دن آپ وہ وہ روڑی سے اپنا وہ کھانا تلاش کر رہے تھے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا عشقہ کی کی کروانا ہے تمہیں تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبر یعیوب کیا گریہ یعقوب کیا عشق تے آتش دن پرابر ہوئے عشق دہ تاں او تھے کھیرا آتش ساڑے کخت کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا پھر خود ہی خاجہ غلام فری سوال کرتی فرماتے ہوئے آتش نوتے پانی بجاوے دسو عشق دہ دارو کیڑا سوال بھی خود دی جواب بھی خود دی آتش نوتے پانی بجاوے دسو عشق دہ دارو کیڑا اوئے غلام فریدا او تھے کخت نہیں بچ دا جتے عشق دا او جے دیرہ واہ اوئے عشق کی کی کروانا ہے وہ لکھا جی حضرت تو سہیدنوں ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے حضرت تھوڑا ہٹ کے نا ایک کتہ بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا وہ کتہ حضرت تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکا حضرت تو آپ کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے کیوں بھونگتا مجھ پہ کیا میں نے تیری آگے سے اٹھایا ہے تو اپنا اٹھا ہوں یہ اپنا اٹھانے میں اور پھر ایک اور خیال آیا اور پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے کتیا سن اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ نہ ہوا تو سن کتیا تو اویس سے چنگا ہے اور اگر مرتے وقت ویس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر وہ ویس سن سے چنگا ہے حضرت لیکن اتھے کی حضرت جی سورہ کولی روٹی بن گئے خدا کے بندو نکلو روٹی سے تھوڑا سا باہر حضرت نکلو تھوڑا سا روٹی سے باہر حضرت روٹی بار ضرورت ہے اس کو ضرورت رہنے تو یار کیا بنان ڈالا تم نے روٹی کو پکڑ کے کیا بنان ڈالنا تم بڑے کام کرنے یار پتہ نہیں کڑے پاسے پیر وہ کشمیر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں وہ فلسطین والے تمہیں پکار رہے ہیں پھر تجھے پتہ نہیں کی کرنڈ ہے اتھو یار نوجوانوں تو بڑے کام کرنے مقصد پہ چاندو کیا مقصد ہے آنے کا برحال حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت دوہزار ستھارہ میں وہ پہلی بار جی کرم نوازی پہلی بار ہم گئے تو سور شریف پہ جانے کا موقع جب آیا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا اس وقت کیفیت تھی ہم نے جوتی بھی اتاری ہے وہ لوگ نہ چل کے جاتے ہیں دوہزار ستارہ اس وقت عمر بھی تقریباً کوئی بتیس دیتی سال تھی حضرت ہی ہم بھاگتے ہوئے گئے ہوں اتنا میں حضرت تقریباً کوئی ابھی آدھا فاصلہ تیہ کیا ہوگا وہ پرسنے کوئی دو تین نوجوان آ رہے تھے وہ انہوں نے وہ نیچے جوگر لانگ نکر اور اوپر انہوں نے ٹی شرٹ پہن رکھی میں نے حضرت وہ اندازہ کیا کہ یہ ٹرکی سے ہوں گئے میں نے انہوں سے پوچھا میں نے کہا یہ کنٹری مجھے آگے سے کہتا ہے فلسطین مجھے کہتا ہے یہ کنٹری میں نے کہا پاکستان اس سے زیادہ حضرت اس کی اور میری آپس میں کوئی گزتگو نہیں کیونکہ اسے میری زبان نہیں آتی تھی مجھے اس کی نہیں آتی ہو سکتا ہے اس کو اچھی انگلیش آتی ہو لیکن مجھے اتنی نہیں آتی تھی کہ میں اس کو آگے انگلیش میں جواب بھی دے سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں مسجد میں بیٹھنا لیکن حضرت ایک دوسرے کی زبان نہ آنے کے باوجود بھی اس نے مجھے اپنا دکھ بتا دیا میں نے اسے اپنا دکھ بتا دیا حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روحے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ مجھے نہیں کہہ سکا کہ مسجد اقصہ کی کیا کیفیت ہے شکت فلسطین کی کیا کیفیت ہے وہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا مجھے نہیں بتا سکا کہ جہاں کبھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام میں سوارے انبیاء کی نماز میں ہم حمامت فرمائی تھی وہاں نے وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے اس نے تو نہیں مجھے کہا کوئی دیکھنے ذرا جی ایسے لگا جیسے دکھ سان جائے میں بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکا کہ یار میں تینی کی دسا میں کر کو جہاں نہیں سکتا لیکن نظرت ہم گھلے لگ کتنا رہے اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں اب سب سے ایک بات پوچھ کے میں آگے بات ختم کروں گا سچ بتانا پتر اس ستائیس رجب کو جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام سے دے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کو نماز پڑھائی اور رات جب اس سال پھر آئی ستائیس رجب شریف تو سچ بتانا حضرت کیا رو رو کے مسجد اقصان نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا کیا مسجد اقصان رو رو کے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کو نہیں پکارا ہوگا کیا رو رو کے مسجد اقصان صلاح الدین یوبی کو نہیں پکارا ہوگا کیا رو رو کے مسجد اقصان نہیں کہا ہوگا ایک بار آر بھی تیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصان تیرا لیکن اظری ساڑے ہیں موڑے ہیں نو پتہ ہی کوئی نہیں یہ سارے ٹک ٹاکا بنانڈے ہیں قدی جناب لاؤردہ پاوا اکتر لاوا تو قدی جناب کیا تماشا لگا رکھا ہے وہ بطر کو کام کی بات کرو شیار خدا کے بندو وہ تمہارے پتہ نہیں اب تمہارے گوجرے سے کتنا مڑے گا میرے سیال کوڑ سے صرف بتیس کلومیٹر ہے کشمیر حضرت اور وہ آج بھی نعرے لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور لیکن بھائی کشمیر والو اپنا خود ہی کچھ کر لو اور یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے یہ تو اس پوزیشن میں بھی نظر نہیں آ رہے اس لئے بطر جتنے نوجوان بیٹھے ہو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تمہاری جوانیاں ضائع نہ جائیں بطر کوئی مقصد بانا ہو اپنی زندگی کا مر جانا ہے کسی نے بھی نہیں رہنا ہیدھر آؤ کوئی کام کریں آؤ کوئی کام کریں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت سلاہ الدین ایوبی کی سیٹھ خالی ہے پرتیوں لئے بندہ ہی کوئی نہیں ہے تارک بن زیاد کی سیٹھ خالی ہے پرتیوں لئے بندہ ہی کوئی نہیں محمد بن کاشم کی سیٹھ خالی ہے پرتیوں لئے بندہ ہی کوئی نہیں نور الدین زنگی کی سیٹھ خالی ہے پرتیوں لئے بندہ ہی کوئی نہیں تیپو سلطان کی سیٹھ خالی ہے پرتیوں لئے بندہ ہی کوئی نہیں شمسودین التمشق کی سیٹھ خالی ہے پرتیوں لئے بندہ ہی کوئی نہیں کسی نے کینڈا جانا ہے حضرت دعا کر دیو کسی نے امریکہ جانا ہے حضرت دعا کر دیو کسی نے کوئیت جانا ہے حضرت دعا کر دیو کوئی دبائی جانے والا حضرت دعا کر دیو کوئی جاپان جانے والا حضرت دعا کر دیو کام کرو پہلے بچیو یہ اللہ حضرت جی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نظر نہ پڑے لیکن پھر پڑ جاتی ہے میں نے آج پھر شہسل آباد میں بور دکھا کیا لکھا تھا یوکے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع کبھی دیکھتا ہوں کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع کبھی دیکھتا ہوں آسٹیلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع دل کٹ جاتا ہے جس قوم کے پاس قرآن ہے جس قوم کے پاس ہے انگلینڈ والوں کے پاس ہے قرآن کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن آسٹیلیا والوں کے پاس ہے قرآن جاپان والوں کے پاس ہے قرآن تو پھر جو مرنے کا مقام نہیں کہ قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے ہاں اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ آتے اور آکے کہتے ہو قرآن آلے کوئی سانوں پڑھاؤ لیکن حضر جی بات بڑھ جائے گی میں دکھ سے کہنے لگا ہوں آگے ہم پیچھے بیٹھے تھے قبلہ کاری رفیق صاحب میں نے اسے کہہ تھا میں نے کہا حضر جی سنیاں دے سٹیجیاں دے حالات بڑے مندیں چل دینے پہ جس طرح حمد ختم ہو گئی ہمارے سٹیجوں سے اب مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی آپ کی بڑی محافظ ہوتی ہے انجن میں تلاوت نہیں ہوتی بندے کوئی نہیں تلاوت کرنے مارو ہن نظر حضر ٹوٹل پاکستان میں کتنے قرآن سوکتے یہ بڑے بڑے نام ہے حضر جی مارو ہن نظر کتنے حضر تم نے پیاری کیا قرآن سے حضر جی سنیاں نے نہ مدرسیاں نہ پیار کیتا سنیاں نے نہ مسجدہ نہ پیار کیتا نہ سنیاں نے حضر جی مولوی انہال پیار کیتا دے میں تو بڑا پریشہ ہوں ہوں اپنی محافظیں دیکھیں نظر جی ایک تلاوت جاراناتان ایک کاری جاراناتان حالان نبی پاک علیہ السلام کے فرمانے مبارک کا مفہو آپ فرماتے ہیں تمہاری مجلسوں میں سے سب سے بہترین مجلس ہوئے جس میں ہر چیز پر قرآن غالب ہو لیکن ہماری محافظوں کا حال کیا ہے ایک کاری ایک تلاوت جاراناتان قرآن ہے کوئی نہیں اور جب حضرت ہم نے اسٹیجوں سے قرآن پاک کو نکال دیا تو ان لوگوں کی زندگی میں قرآن کیسے آئے گا ہم نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا ہمارے سٹیجوں پہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا اللہ حضرت جی قربان جاؤں گی یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں قبل شاہ سب تشریف فرمائے جو صحابہ علیہ مردمان تھے جنابِ شدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا تھا جنابِ مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا تھا لیکن کچھ نام تھے صحابہ میں جو ذرا اس حوالے سے ممتاز تھے جیسے حضرتِ سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرتِ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرتِ سیدنا ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لکھا ہے کہ ایک دن مسئلہ نبی شریف میں بیٹھے یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے اب ان کو نہیں پتا کہ میری تلاوت میرے محبوب سن رہے ہیں یہ اپنی روٹین میں در جی لگے ہوں وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ وَعَشْرُ وَالْشَّفْعِ وَالْوَتْرُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرُ هَلْ فِي ذَلِكَ قُسَمٌ لِذِي حِجْرُ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَشَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الشَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَاَكْشَرُ فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبْ عَلَيْهِمْ غَبُكَ سَوْتُ عَذَابِ اب یہ پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا پیچھے محبوب بھی تلاوت سن رہے ہیں یہ جب تلاوت ختم کر کے اٹھےنا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام جلوہ کرتا آپ نے فرمیا ابو موسیٰ تو بڑے سونا قرآن پڑھے اب آگے سے ارز کرتے ہیں محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے فرمائے ہاں وہ موسیٰ ارز کے ارز محبوب اگر پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا لیکن آج نہیں قرآن سے ہمارا وہ تعلق وہ علماریوں میں پڑھا ہے وہ رہ گیا دھموں کے لیے وہ رہ گیا تاویزوں کے لیے وہ رہ گیا دلہنے رخصت کرنے کے لیے وہ رہ گیا کچھائریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے وہ رہ گیا محفل کی ابتدا میں تھوڑی سی تلاوت کے لیے وہ رہ گیا تراویہ کے لیے وہ رہ گیا شبیرنے کے لیے باقی کتے قرآن حضرت کون کھول گیا قرآن حضرت سب کو حضرت اپنا اپنا جواب آتا ہے ہم نے کب سے قرآن کھولا ہو گیا سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے میں نے کب سے قرآن کی سیارت کی ہوئی سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے پتہ قرآن لاؤ اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ میں اجتا قصر دکان نہیں پائی ہے یہ دو پالاں گھد ہوئے میری انگلہ اور ہو جانا میرے ایک دوست ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب کوئی نظر مارو میں کی ہوئے حضرت میں جس کام کو آتھ لگا سونے کو آتھ لگا تو مٹی بن جاتی ہے میں نے کہا تو آویخ نیا بندے کہ یہ ٹھیک ہو نا پھر اللہ بھی کرم کر دیتے ہیں وہ جب آیا نا تو اللہ نے میرے دل میں باٹ ڈالی میں نے کہا جا کار مختصر کر رہا ہوں جا کار اپنے بچین دی امی نے پوچھ کار ٹوٹل کے لئے قرآن پاک پہے لیں وہ کہاں دا حضرت میں اپنا مسئلہ لے کے آیا تو ہی نمی گالی کرنے میں بھئی تو ہی کہہ نا کہ میں نظر والا ہوں وہ تیرے نزدیکہ نا میں تو جو ہیں میں نے پتا ہے جا میری گال منکار میں فون آچے پھڑ کے بیٹھا ہوں جا میں فون کر کے دس وہ کہاں حضرت جی کوئی دو اڑھائی گھنٹے بعد اس کا فون آیا وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں نے اپنے بچوں کی ہمی سے پوچھا ہمارے گھر میں ٹوٹل سات قرآن پاک مختلف جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں میں نے کہاں ٹھیک ہو گیا میں نے کہاں انظر اپنے بچے ہیں دی امی نے پوچھ کے دس کہ ستہوں چوٹ ٹوٹل کہ نیاں تے تلاوت کر دے کھلتے کتنے ہیں کتنے ہیں جو تمہارے استعمال میں ہیں اللہ ہوں منٹ ڈیڑھ باتنا بڑا شرمندہ سا ہوگی نہیں ہے تو بچے بھی بس سکول والا بڑے امتحانوں دے دنے بچے ہیں دی امیمی ہو دیا لگی رہے ہیں دی ممی کام شام تو تھک جاننا ہوا تو بس رکھے انہیں کدھی کھولے نہیں ہے میں نے کیا بندیا میں نے اہداس جدے کار روز سات قرآن پاک اللہ دی بارگاہ جو دی شکایت کرن یا اللہ موبائل چھڑ دا نہیں میں نے کھول دی تو دس پھر اس کے گھر میں رونت کے در سے آئے گی سات قرآن پاک بڑے دلے جی علماء بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ شاہ صاحب ہے میں سارے قرآن پاک کی بات نہیں کرنے لگا صرف ایک صورت کی سن لو سورہ ملک کس طرح قرآن کی سنی جاتی ہے صرف ایک صورت حدیث پاک کا مفہوم ہے منعن نہیں کوئی بندہ جو اپنی زندگی میں آمل ہوگا سورہ ملک کا ہر شام پڑھنے والا ہر رات پڑھنے والا ہوگا آگے جا کے کیا عمال کا معاملہ ٹھیک نہیں نکلا نیکیاں کم پڑ گئی گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں تھوڑی گناہ بوتے جہنم کا حکم تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا ہوگا سورہ ملک آ جائے گی اور جھگڑا کرے گی کیوں جیے ادھر صاحب جھگڑا جھگڑا کرے گی رب کریم یہ ساری زندگی مجھ سے محبت کرتا رہا یہ مجھے پڑتا رہا میں نے اس کو جہنم میں جانے دوں گی اللہ فرمائیں گے نیکی تھوڑی گناہ زیادہ جہنم میں جانا پڑے گا سورہ ملک آگے سے کہے گی یا اللہ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر مجھے قرآن پاک سے نکال دے صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا میں کہتا ہوں اے گوجرے والو اگر اس دن سورہ ملک اللہ سے لے سکتی ہے تو آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا یا اللہ موبائل چھڑ دے تو ریموٹ پھڑھن دے ریموٹ چھڑ دے تو موبائل پھڑھن دے موبائل چھڑ دے تو ریموٹ پھڑھن دے ریموٹ چھڑ دے تو موبائل موبائل ریموٹ ریموٹ موبائل مجھے اس نے کبھی کھول نہیں نہیں ہے مجھے اس نے کبھی کھول نہیں رہی ہے سچ بتاؤ یا ہمارے گھروں میں کدھر سے خوش آدھی آئے گی ہمارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی بتاؤ مجھے ابھی تو حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے وہ مسلح جو ہمارے گھر میں نے ہے جس پہ ہم نے کبھی سچ دہی نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتے ہیں وہ جو ہمارے گھر میں درودے تاج پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتے ہیں جو ہمارے گھر میں درودیں لکھی پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتے ہیں وہ جو ہمارے گھر میں اتنا دھیر لگا ہوا ہے تسبیحات کا وہ بھی شکایت کرتے ہیں اس لئے تو پھر اقبال نے کہا کہ بات ہی ختم کر دی اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار روئے دار کے قرآن ہو گئے بھول گئے قرآن یہ چلے جی اب میاں صاحب اللہ معاملہ پھر سے ہی کبھی یہ آخری بات کر کے بات ختم کر دی یہ دس محرم گزری جی ٹھیک ہے جی یہ دس محرم پشلی جو گزری یہ پھر آنے والی ہے پھر اسی طرح ہی ہونا ہے عزر جی بدلنا بدلنا کچھ بھی نہیں جائے اسی طرح ہی ہو اللہ کرے بدل جائے اللہ کرے بدل جائے عزر جی ٹھیک ہے جی جو کربلا میں عزر اکثر جس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں زیادہ بتاتے ہیں وہ کیا تھا جی پیاس بتائی گئی نا پیاس پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم سارے اہلِ بیتِ اتحار سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں جگہ جگہ پانی لگاتے ہیں بتایا گیا جی وہ بھوکے تھے عزر لیکن عزر جی شاہ صاحب بیٹھے ہوں علماء بیٹھے ہوں یاد رکھنا پیاس بھی اختیاری تھی بھوک بھی اختیاری تھی اگر وہ نہ چاہتے تو کسی میں تنی جرت نہیں تھی ان پر پانی بند کرتا ہے یہ انہوں نے پیاس خود چوز کی حضرت یہ بھوک انہوں نے خود اختیار کی حضرت اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا مثلا مثال کے طور وہ کیا تھا وہ نہیں ہم بتاتے جس طرح بتانا چاہیے تھے جس طرح ہم پیاس اور بھوک بتاتے ہیں وہ کیا تھا شہادت سجدے میں شہادت ہے جس طرح ہم بھوک اور پیاس بتاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دس دے سے اگر ہم نے قوم کو کبھی یہ بھی بتایا آتا تو پھر دس محرم والے دن جس طرح پانی جگہ جگہ لگتا ہے پھر ہر مسجد میں بھی اس دن نمازیوں کا رچ ہوتا کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا آج وہ دن ہے جس دن میرے امام نے شہادت بھی سجدے میں بھی پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہے وہ کیا بھلا وہ ہے تلاوت اور وہ ہے نیزے پیاد نہ سجدہ یاد نہ میں حضرت کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اوچھی جواب دو میں کسی کو ذلیل و رسوہ نہیں کرنے آیا میں تو تعلیم و تربیت کے لئے آیا ہوں لیکن جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے اور سب کو اپنی دس محرم پچھلی یاد ہے سارے پہ دل میں جواب دینا ہم نے دس محرم کو بھی قرآن کھولا پانی بھی تھا لنگل بھی تھا لیکن نہ سجدہ تھا نہ قرآن تھا حالانہ تو یہ چاہیے تھا نا دس محرم بھئی آٹھ وہ دن ہے کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا اتنا پیار میرے امام کو قرآن سے نیزے پہ پڑھا میں مسجد میں پڑھ لوں آکے میں گھاری پڑھ لوں میں دکان پہ پڑھ لوں میں دفتر میں پڑھ لوں میں اپنی گاڑی میں پڑھ لوں لیکن کیا ہوا اس لئے حضرت کرنے کو باطن بڑی ہے بیٹا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کام دی طرف آؤ حضرت کام دی طرف آؤ آج سارے جا کے نا پتر سون تو پہلے قرآن پاک ضرور کھولی ہو کھولیں گے نا پکی بات ہے اور پھر آج ہی نہیں کھولنا روز کھولنا روز کھولو یاد اپنی پانچ نمازیں پوری کرو اپنے اللہ کا ذکر کرو وہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر رو رو کے نا روز مدینہ پاک روحانی چٹھیاں پیجو یا رسول اللہ اے سواری صلاح الدین ایوپ بلا کام میرے کلو لے لہو وہ سردہ کو پساندہ آج ہی پیجو پتر کھالی جیسی تھا پیجو تھے یا رسول اللہ اس بار تارک بن زیاد میں بر سے لے لے وہ بلا کام اب وہ مالکہ نہیں مرزی جی جلے کل کام لینڈ جب وہ کام لیتے ہیں تو ویلچر پہ بٹھا کے بابے سے بھی لے لیتے ہیں تاجدار ختم نبوہ زندہ بار لبائی لبائی کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ لبائی 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 با کی مرضی ہے یہ آخری جی بات یہ لہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گلانی رحمت اللہ بڑی کمال شخصیت تھی مرضی ہے مالکوں کی جس کو چاہیں جتنا مرضی پاپولر کر دیں جس کو چاہے چھپا کے رکھیں کوئی بس رنگ ہے مالک حضرت نے ایک بڑی خصورت کتاب لکھی مجھے صاحب زادہ صاحب نے عطا فرمائی لیکن وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے حضرت میں اس میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں ساڑے ملیزا بابا سی جڑھا وہ جو لوگوں کی حجامت وغیرہ بنایا کرتا ایک وقت آیا حضرت اس نے حج پہ گیا پھر آکے کسی کی حجامت نہیں کی بس اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھانا روتا رہتا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی گزرنا اس کو روتے دیکھنا ایک دن میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بابا جب سے تُو حاج سے آیا بال کاٹنے بھی لوگوں کی چھوڑ دی روتے ہی رہتے یہ کیا تو شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنے کتاب میں وہ کہتے ہیں جی وہ بابا ملی آگے سے کہتے ہیں شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا فرض نہیں تھا شوق تھا نفل تھا میرے لئے کچھ میں نے پیسے جمع کیے کچھ محبت کرنے والوں نے مدد کی اور پھر چل مدینہ ہو گیا کہتے ہیں حج اس حادت عزمان سے سر فراز ہوا مدینہ پاک حاضری تھی کہتے ہیں جب میں سنہری جالیوں کے سامنے وہ حاضر ہوا اور درود و سلام کا نظران نہ پیش کر رہا تھا اور بے خودی سی تاوی ہوئی کیونکہ حضرت ہم اس بے خودی کی کیفیت سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو جیسے اندر داخل ہوتے ہیں ہم یہ یہ موبائل چاچا نکال لیتے ہیں اس لیے ہم پھر اس بے خودی کی کیفیت سے کیونکہ ہماری ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے حضرت ایک دوست نے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کے اپنی تصویر اپلوڈ میرا دل سڑ بل گیا میں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اس کی توجہ ان کے بجائے موبائل کی طرف تھی کیسا بدنصیب ہے یہ اتنی قریب نبی پاک علیہ السلام لیکن اس کی توجہ پھر موبائل کی طرف ہی رہی ہے اس لیے ہم اس بے خودی کی کیفیت سے محروم رہ گاتے ہیں ہمیں نہیں وہ کیونکہ ہماری ساری توجہ موبائل پہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی میں سلام پیش کر رہا تھا بے خودی تادی ہوئی اور بے خودی میں دل چاہا کہ میں آپ کی سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں کہتے ہیں میں نے دیکھا سامنے شورتہ کھڑا اتنا بڑا ڈنڈا ہے اس کی ہاتھ میں لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں شکر آشکانوں کے تو ڈر لگ دائے وہ جوڑا ڈردہ ہے وہ آشک ہے کوئی لگ وہ کہتے ہیں میں نے انڈنڈیشن ڈے کی پرواہ کی میں آگے بڑا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا لیا لیکن آپ نے خدامہ نہیں ہاتھ سے چھوڑ ہاں بے خودی تاری ہوئی تو بکری بات ہے لیکن اگر آپ کوش میں ہیں تو آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہاں بے خودی تاری ہوئی بکری بات وہ کہتے ہیں میں آگے بڑا میں نے ہاتھ کہتے ہیں مجھے شرطہ کھڑا تھا وہ غیز و غز بیاغ میں جال اٹھا اور اس نے میری عمر کبھی لحاظ نہیں رکھا اور اس نے میرے ہاتھ پہ پوری شد سے ڈنڈا دے مارا ادھر تو عدری جی جوان کو بھی ڈنڈا لگے تو اس کی بھی جان نکل جاتی ہے وہ کہ جگہ ہی اس طرح کی ہے وہ تو تھے ہی بابا جی وہ کہتے ہیں جب ڈنڈا لگانا اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا دل گھبرائیا سر چکرائیا میں زمین پہ ادھر کہتے ہیں جیسے یہ دعا بند ہوئی اندر کی کھل گئی ادھر کہتے ہیں ہوش میں تو زمین پہ گرا لیکن مدہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو میرا سر ہے وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی مبارک گود اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ ہاتھ آپ کے دستے مبارک میں اور دوسرا ہاتھ آپ اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے رکھ کے نہ مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں ہا جی دل چھوٹا نہ کر پھر محبوب تھا کان لی ڈنڈے تھے کھانے ہی پہندے نہیں حضرت وہ تو بیٹا کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن شرط صرف اتنی ہے پہلے دیکھا جائے گا ڈنڈا ساڈے لی کھا دا ہوں کہ واہ واہ نہیں کھا دا سو ہے وہ تو ڈنڈا نہیں پتر ایک رکھتے کسی شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ہو کبھی ان کے لیے اس لیے میرے پتر میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر کم کریے ان کو یہ خدا دا واسطہ جتاڑے سامنے تڑا پاکستان تباہ اندہ پہ کنی در بے کے تماشا بیکنا جی اٹھو میرے بچیو صرف تمہارے اٹھنے کی دیر ہے تمہارے ہوش میں آنے کی دیر ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِي